جی میں ریٹ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا آج بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے یہ میں آپ کو کمنٹ بھی یہاں پر دکھا رہا ہوں ساتھ میں پڑھ کر بھی آپ کو بتایتا ہوں میں تمام پردیسیوں کے لیے ہے جی اگر آپ خاص کر عمرہ والے بھائی فیملی والے بھائی یا چھوٹی آئے بھائی بھی جب جاتے ہیں دو اکثر پاکستان سے کچھ ریال لے لیتے ہیں تو یار میرا یہ آپ کمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں میرا آپ کو مشورہ بھی یہی ہے کیا پہلے آپ کمنٹ پڑھن میں آج کراچی ائرپورٹ والوں نے اسی روپے کے حساب سے دیئے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ کراچی ائرپورٹ سے ہم نے منی ایکسچینج کروائی تو اسی روپے کے حساب سے ریال ملا حالانکہ اوپن مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے تقریبا تقریبا ساڑھے چھتر ساڑھے چھتر کے راؤنڈ میں چھتر روپے کے راؤنڈ میں ریٹ ہے تو بھائی جب بھی آپ نے ریال ایکسچینج کروانے ہیں اپنے کسی شہر کسی ایجن سے کروائیں کسی بینک میں چلے جائیں ایسے ائرپورٹ وغیرہ سے مطلعیں وہ بھائی دو چار پہ زائدی ریٹ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق بات کریں گے اور وہ ریٹ آپ کے سامنے ہے جی حیرت والی بات ہے ویسے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بھائی آئی میں ساتھ مواہدہ ب ہو چکا ہے اور ریال دھڑم سے نیچے جی آر ڈالر اور ریال دھڑم سے نیچے گریں گے تو بھائی یہ ریٹ آپ کے سامنے ہے کل بھی ڈالر میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور آج پھر دو سو پچاسی ریو پہ ستائیس پیسے سے دو سو پچاسی ریو پہ سنتیس پیسے تو قریبہ دس پیسے آج پھر ڈالر میں بھائی اضافہ دیکھنے کو ملا تو ریال کے اوپر بھی زاری سے بات ہے اس جس کا اثر ہوگا ویسے اوپر مارکیڈ کا ریٹ آپ کو بت ہوتی ریال کی بات کریں تو بھائی پجتر روپے ستتر پیسے میں ایچ بیل بینک بائے کر رہا ہے پاکستان میں اور چھتر پیسہ تقریبا ساڑھے چھتر روپے میں فروخت کر رہا ہے اگر ویسے آپ کو بتا دوں میں شورت سا درہم کے متعلق تو وہ بھائی ستتر روپے پجتر پیسے میں جی تقریبا اٹھتر روپے کے راؤنڈ میں اوپر مارکیڈ کا ریٹ ہے اور اناسی روپے پلس میں وہ دیا جا رہا ہے یعنی اگر آپ خریدنا چاہ رک ہیں ابھی میں مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ویسے اس سے پہلے آپ کو آج کا ایکسچینج ریٹ بتا دوں جو کہ پجتر روپے اکاس سٹھ پیسے رہا انڈیا کے بات کریں تو بھائی بائیس روپے تیس پیسے بنگلہ دشی ٹکے کے بات کریں تو انتیس ٹکے بیالیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ایک بات یہاں پر آور ایڈ کر دوں بھائی کہ جو صورتحال ابھی کل اور آج دکھائی دی ڈالر کو لے کر اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریال پھر مزید اوپر یعنی کہ ریال کا ریٹ مزید بڑھے گا ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنے دن اوپر جاتا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا برحال جی مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں ویسٹن یونین آج کا ریٹ دے رہے ہیں جی پجتر روپے چوالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیز ہوتی ہے اگر منیگرام کی بات کریں تو بھائی منیگرام آج کا ریٹ دے رہے ہیں پجت بھی بینک کے بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے پچیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ بھیجھنا چاہتے ہیں راجی بینک تحویل راجی سے تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ ویسے جو آج ڈالر بڑھا ہے نا اس کا سرکل ریال کے اوپر ہمیں دکھائی دے گا اگر ہم بات کریں اس ٹی سی پی کی تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے سائنٹیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ فوری بینک یعنی بینک جزیرہ کی بات کر ریٹ جانا چاہتے ہیں تو ان کا ریٹ ہے جی پجتر روپے چوالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہوتی ہے جی اور اگر ہم بات کریں کوئی پی کی تو بھائی کوئی پی کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے سینتیس پیسے دس ستنہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے